السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے انڈرائیور کا اکاؤنٹ کیریئٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ انڈرائیور کیا ہے انڈرائیور ایک اونلائن ایپ ہے جس کے ذریعے آپ گھر بٹے کوئی بھی بائک مانگوا سکتے ہیں کوئی بھی کار ایزلی گھر مانگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر بٹے ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرنڈ کی صحیح سے گھر بٹے ریجسٹریشن کروا لینی ہے آپ کو کسی بھی آفیس جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر بٹے ایزلی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اپنی بائک کو وہاں لگوا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں فرنڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنسکے جیسٹرین آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین آپ کی سکرین کے سامنے شو ہو رہی ہوگی تو فرنڈ سب سے پہلے اگر آپ نے اکاؤنٹ انڈرائیور کا بنایا ہے تو آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے تو لیف سائر پر سب سے اوپر آپ کو تین ڈوڑ کی اوپشن نظر آ رہی ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ڈرائیور کرنی ہے تو آپ نے ڈرائیور موڈ پر اس کو کنورٹ کر لینا ہے سب سے پہلے میں ڈرائیور موڈ پر کنورٹ کرتا ہوں اس کے بعد نیکس پر کلک کر لیتا ہوں اور علاو کار لیتا ہوں جیسے ہی آپ یہ کر لیں گے آپ کے سامنے یہ اوپشن آ جائے گی آپ اگر ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈرائیور کے لیے ریجسٹریشن کروانی ہے تو میں اس لیے سب سے اوپر ڈرائیور پر کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ فرنڈ ڈرائیور پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین قسم کی اوپشن آ جائے گی آپ کار چلانا چاہتے ہیں رکشا چلانا چاہتے ہیں یا موٹو بائک چلانا چاہتے ہیں تو میں اس لیے بائک چلانا چاہتا ہوں تو میں اس لیے بائک پر کلک کر لیتا ہوں بائک کی رنسٹریشن کروانا چاہتا ہوں جیسے ہی یہ کر لیں گے پر آپ نے اپنی پہلے فوٹو کو یہاں ایڈ کرنا ہے جیسے ہی فوٹو کو ایڈ کریں گے اس کے بعد first name لگانا ہے last name لگانا ہے اس کے بعد date of birth لگانی ہے اور نیچے سے email ID لگانی ہے email ID اس لئے ہوتی ہے کہ آپ کو میسی آسکے آپ نے یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد next پر click کر لینا ہے جیسے ہی next پر click کر لیں گے اس کے بعد front آپ نے back آ جانا ہے ایک option آپ کی مکمل ہو گئی دوسری جو option ہے ID confirmation کی option ہے آپ نے اس پر click کر لینا ہے سکتے ہیں ایڈ فوٹو آپ نے پراہ ڈرائیونگ لیسنس ہوگا یا لرننگ ہوگا یہ نیچے لکھا بھی آ رہا ہے آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے اور فوٹو اس کی سیلفی لے لینی ہے سیلفی لینے کے بعد سیم ایسے یہ اوپر ڈیمگ کا طور پر آپ کو بتا رہا ہے اور یہاں آپ نے فوٹو کو اپلوڈ کر لینا ہے اور نیچے سے ڈن پر کلک کر لینا ہے فرن یہ تو ہو گیا دوسرا میٹھد اب آپ نے بیک چلے جانا ہے پھر اگین آپ نے اب تیسرا میٹھر جو ہے سی این آئی سی والی اوپشن فرن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی فرن اس پر کلک کریں گے تو آپ نے سی این آئی سی کی جو کپی ہوگی فرنٹ والی اس کی پچھر اتارنی ہے ایسے ہی آپ نے یہاں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد بیک والی اتارنی ہے نیچے آپ نے یہاں نیچے سیکنڈ والی پر ایڈ کر لینا ہے اور نیچے سے آئی ڈی کار نمبر آپ نے لکھ لینا ہے اور یہ بار فرنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے پچھر آپ کی کلیر ہونی چاہیے جیسے یہ بتا رہے ہیں سیم ایسے ہی ہوریزنٹل میں ہو اور کلیر ہو اس کے بار فرنڈ آپ نے دوبارہ سے ڈن پر کلک کر لینا ہے ڈن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اس کے بعد ڈرائیونگ لسنس والی اپشن ہے فورتھ نمبر پر آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو ڈرائیونگ لسنس کا جو ڈرائیونگ لسنس ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے آپ نے اس کو یہاں ایڈ کر لینا ہے آپ نے اگر لننگ بنایا ہوا ہے تو آپ نے لننگ پر لکھا ہوگا اگر لننگ نہیں ہے آپ نے بقاعدہ لسنس بنایا ہے تو اس پر بھی نمبر لکھا ہوگا آپ نے اس کو یہاں ایڈ کرنا ہے اور نیچے دے فرنٹ آف ڈرائیونگ لسن جو ڈرائیونگ کی فرنٹ والی کوپی ہوگی لننگ کی ہو یا آپ نے ڈرائیور لسنس پنایا ہے اس کی ہو آپ نے اس فوٹو کو یہاں ایڈ کر لینا ہے جیسے ہی فوٹو کو ایڈ یہاں کر لیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف اکسپائریشن ہوتی ہے مطلب آپ کا جو لسنس ہے کب اکسپائر ہو رہا ہے اس کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے فرنٹ اس ڈیٹ کو آپ نے یہاں سے سلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگین نیکس پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی نیکس پر کلیں گے اس کے بعد آپ نے کلوز کرنا ہے اس کے بعد agent referral code آپ اگر یہ لگانا چاہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگانا چاہے تو کوئی اس کا کوئی issue نہیں ہے اگر referral code آپ کسی بھی بندے کا لے سکتے ہیں کسی بھی driver کا لے سکتے ہیں اس کو یہاں add کر سکتے ہیں اور یہ last والی جو option ہے vehicle info یہ بہت ہی importer option ہے front آپ نے اس پر click کرنا ہے اور select transport کی option ہے front آپ نے سب سے اوپر select transport پر click کر لینا ہے جیسے اس select transport پر click کریں گے آپ نے یہاں سے اس bike کو set کرنا ہے جو bike آپ کے پاس مجود ہے foreign apple آپ کے پاس road prince ہے یا honda ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی bike ہے آپ نے یہاں سے search کر لینا ہے اور اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے color پوچھیں گے کہ اس bike کا color کیا ہے آپ کوئی bike کا جو بھی color ہوگا آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور second number والی جو option ہوگی number plate کی option آپ کی number plate ہوگی جو government کی طرف سے آپ کو issue ہوتی ہے آپ نے number plate کو یہاں enter کرنا ہے اس کا number یہاں enter کرنا ہے اور اس کے بعد done پر click کر لینا ہے جیسے ہی done پر click کریں گے اس کے بعد photo of your vehicle مطلب کہ آپ کے bike کی photo یا car کی photo front سے آپ نے لینی ہے جس سے یہ show ہو رہی ہے آپ نے لے کر اس کو بعد add photo کرنا ہے اور again آپ نے done پر click کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کی document ہوں گے آپ کے bike کے جو آپ کو government کی طرف سے issue ہوتے ہیں front آپ نے اس کی copy یہاں لگانی ہے اس کے بعد اوپڑ والی option پر آپ نے front side والی copy لگانی ہے اور نیچے والی پر آپ نے back side والی لگا لینے ہے اس کے بعد جو آپ کی bike کا number ہوگا مطلب کون سے year میں آپ نے لی ہے 2018 model ہے 2019 ہے یا 20 ہے آپ نے اس کو یہاں لکھ کر done کر دینا ہے جیسے ہی یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو friend آپ نے یہاں wait کر لینا ہے 3 سے 4 گھنٹے پہلے لگتے تھے آپ کی 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر registration مکمل ہو جاتی تھی لیکن اب جو میں نے سنے ہیں 2 سے 3 دن لگتے ہیں آپ کی 2 سے 3 دن کے بعد آپ کو mail آ جائے گی اگر نہیں آئی تو آپ نے نیچے یہ customer support کی option ہے front آپ نے اس پر click کر کے ان کو mail کر دینا ہے کہ میں نے already registration کر لی ہے اور اس کا screenshot بھی آپ نے لے لینا ہے اور اس کو بتا دینا ہے اور 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کا یہ issue solve ہو جائے گا تو friend اس طرح سے آپ نے گھر بیٹھے registration کر لینا ہے آپ کو کسی بھی office پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیو کو like اور share کریں ملتے ہیں next topic کے ساتھ اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ